کچھ ہی وقت پہلے دیش کی مشہور گائیکہ لطا منگیشکر نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا چھے فرورے کو لطا جی نے اپنی انتیم سازلی تھی وہ کافی وقت سے ہاسپٹل میں تھی ان کے پریوار کے کئی سدس سے دوست اور وی وی آئی پی ملنے آتے رہے اب انہی تری شردہ کپور بھی ان کی موت سے پہلے اسپتال میں ان سے ملنے گئے کپور پریوار لطا منگیشکر کے بہت قریب ہے دھیان سے پہلے ہی گائیکہ کی چھوٹی بین آشا بھوزلے بھی ان سے ملاقات کرنے پہنچی دی اسپتال سے نکلنے کے بعد انہوں نے موجود سمواتتاؤں سے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ اب ستھر ہیں لیکن پھر وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی دنیا بھر کی لوگوں نے انہیں شردانجلی دی دی ان کے ملتی کے بعد ہی مومبئی میں ان کو لے کر ایک میوزک اکادمی کی گھوشنہ ہوئی وہیں پارک میں ان کی پرتیمہ کو لے کر بھی بات بڑھتا چلا گیا اور دیش کی سب سے بڑی آواز کی موت کے بعد ہی ان کے نام پر راجنیتی ہونے لگی وہیں دوسری طرف پاکستان نے ان کی ملتی پر بہترین ڈھنگ سے انہیں اپنی شردانجلی ارپت کی امران خان اور فاسٹ بولر شویف اکتر نے بھی اپنی ویڈیو کے ذریعے ان سے ملاقات نہ ہونے کا درد ظاہر کیا لیکن سب سے بہترین شردانجلی اگر انہیں دی ہے تو وہ ہے پاکستانی سنگر آتیف اسلم نے دیکھئے دبائی میں چل رہے کونسٹ میں آتیف اسلم کیسے بھاوک ہوئے اور اپنے ہی ڈھنگ سے لتا دیدی کو شردانجلی دی آتیف اسلم نے جس طرح لتا منگیشکر جی کو شردانجلی دی ہے ایسا کسی انڈین نے بھی نہیں کیا دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں دہنے بات